عالم اور جاہل کیا برابر ہوں گے تمام عالم بھی برابر نہیں ہیں اور مجاہدین اور غیر مجاہدین کیا برابر ہوں گے سب مجاہدوں کا ایک درجہ نہیں ہوتا ذرا آپ سوچئے ایک حدیث بقاری شریف کی سماعت کریں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضی کررم اللہ وجہل کریم اور زبیر ابن عوام اور ابو مرسب غنبی ان تینوں کو بھیجا یہ کہا کر کہ تم مکہ کی طرف جاؤ ایک عورت ہونٹنی پر سوار جا رہی ہے مکہ کو اس کے پاس حاطب ابن عبی بلتعا کا ایک خط ہے روزت الخاخ پر وہ تم کو ملے گی اس سے وہ خط چھین کر لاؤ اب فرماتے ہیں ہم لوگ تیز گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی کے ساتھ نکلے اور ٹھیک روزت الخاخ پر وہ عورت ہمیں ملی تو روزت خاخ یہ ایک پروگرام کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے کہ ٹرین فلان جگہ اتنے مجھے ملے گی مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچے وہ نکل گئی یا ہم پہنچے دو گھنٹے کے بعد آئی مگر شان یہ ہے کہ حضور نے جو جگہ بتائی ہے اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا وہاں پہنچے ان لوگوں نے اس کی اونٹنی کو گھیر کر بٹھا دیا پھر اس کے سب سامان کی تلاشی لی کہیں کوئی خط نہ ملا انہوں نے فرمایا کہ اخرجل کتاب خط نکال اس نے کہا ما معنا من کتاب ہمارے پاس کوئی خطوت نہیں ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ الكریم جلال میں آ گئے اخرجل کتاب وَإِلَّا لَأُجَرْغِدًا نَكِ مَا قَذَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ خط نکال وَنَّا تُجھے ننگا کر کے تلاشی لوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ہم کو غلط بات نہیں بتائی ہے اتنا مضبوط عقیدہ تھا علم غیب کے بارے میں تو لوگوں کو حضور کے بارے میں اتنا شک ہے کہ انہیں دیوار کے پیچھے بھی علم نہ تھا کہ کیا ہے مگر یہ کتنی دور مصافت اور اس کی بھی خبر کے بارے میں حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے غلط نہیں بتایا اب جب اس عورت نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بات سنجیدگی سے کر رہے ہیں مذاق میں نہیں اور وہ واقعہ تر خط نہ پائیں گے تو میرے ننگا کر کے میرے جسم کی کلاسی لیں گے تو اس نے اپنی چوٹی میں سے نکال کر وہ خط توڑا مڑا ان کو دے دیا یہ لوگ خط لے کر آئے رسول پاک صحابہ اکرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے اسی میں حضرت حاطب ابن عبی بلتعابی وہ بیٹھے ہوئے تھے خط پیش کیا گیا اس میں یہ لکھا تھا کہ رسول پاک نے مکہ پہ چڑھائی کا پورا انتظام کیا ہے میں تمہیں ابتلاع دیتا ہوں یہ اس بات کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن تلوار لے کر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کا سر قلم کر دوں اس نے ہمارے ہماری جنگ کے راز کو کیوں دشمنوں تک بھیجا کیوں بھیجنے کا انتظام کیا حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ ارشاد فرماتے ہیں مَا حَمَلَكَ يَا حَاتِبْ هَلَا حَاذَا اے حَاتِبْ ابن عبی بلتعا یہ کام کیوں تم نے کیا کس چیز نے اس حرکت پر تمہیں اکسایا تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اللہ رسول پر ایمان نہ رکھتا ہوں میرا ایمان اپنی جگہ مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ کے یہ جتنے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں پر موجود ہے جنگ ہوگی تو ان کے بال بچوں کی افادت وہ رشتہ دار لوگ کریں گے میں باہر سے آ کر مکہ والوں کی اجازت سے ان کا حلیف بن کر مکہ میں رہنے لگا میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں مدینے میں میرے بال بچے سب وہیں پڑے ہیں تو میں نے چاہا کہ کوئی میرے بچوں کو بچانے والا تو ہے نہیں اس لیے ایک خط لکھ کر ان لوگوں پر اپنا احسان لگا دوں کہ اس احسان کے سبب اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرا دے گا تو حضور نے فرما لقد صدقہ حضا یہ سچ کہہ رہا بولیے کہ یہ کسی کی سچائی اس کے دل کے اندر ہوتی ہے رسول پاک اس کو بھی جان رہے ہیں تو اب ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ یا رسول اللہ میں خط لکھوں کہ نہ لکھوں فتح تو آپ کو ملنی ہے اللہ نے فرما دیا انہ فتح نہ لکا فتح مبینہ مگر میرے اس خط لکھنے سے میرے بچوں کا کام تو ہو جائے گا بات بنتی ہے میری تیرا بگڑتا کیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ پھر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کا عذر معقول مگر اس نے غداروں کا کام کیا ہے اس لئے مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں فرماتے ہیں حمر بیٹھ جاؤ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بدری صحابہ کو خوب جانتا ہے حاطب بدری صحابی ہیں اور ان بدریوں کو اللہ خوب جانتا ہے اسی لئے تو اس نے فرما دیا احملو ما شئتم قد غفرت لکم اے بدر کے صحابہ جو جی میں آئے کرو میں نے تمہاری مغفرت کر دی یہ بھی تو مجاہد تھے کسی مجاہد کو یہ حق نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرے اور وہ مغفرت ہو گئی مگر بدر کے صحابہ کو یہ شان ملی ہے کہ تم جو جی میں آئے کرو اللہ نے مغفرت کر دی اور ایک روایت میں یو ہے احملو ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ جو جی میں آئے کرو تمہارے لیے جنت واجب ہو چکے پہلے ہی سے واجب ہو چکے اس سے آپ اندازہ کریں کہ مجاہد اور مجاہد برابر نہیں کوئی کتنا ہی بڑا جہاد کر لے بدری صحابہ کے برابر نہیں بن سکتا ان کو اللہ نے ایک شان عطا کی کہ انہوں نے اپنی قربانیاں دے کر اپنی قربانیاں دے کر رسول پاک کی شوقت اہل عرب پر قائم کر دی اب چلیے اسی طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے پرتو بنایا اولیاء کرام کو ہر نبی کسی نہ کسی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو اور جلبا ہوتا سمجھ میں آئی بات ہاں اس لیے کسی ولی میں جلال زیادہ پائیے گا کسی میں جمال زیادہ پائیے گا سمجھ کسی سمجھ 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 اللہ داد و دہش کا ایک بہت بڑا حصہ پائیے گا میرے سرکار غوث الورا فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِجِّنْ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّيْ عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرُ الْكَمَالِيْ فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا کا جلوہ ہوتا ہے اس کا پرتہ ہوتا ہے اور میں سیدے کائنات افضل الانبیاء سید المرسلین کا پرتبہ خاص تو جس طرح سارے انبیاء اکرام کی ساری خوبیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں کوئی ایک کمال کسی کا ہو وہ سب کمال رسول پاک کے پاس ہے اللہ نے ان کو سارے انبیاء اکرام کی خوبیاں عطا فرمائیں سمجھ گئے آپ کہیں گے مردہ نہیں زندہ کرتے تھے میں کہوں گا کہ کیوں نہیں زندہ کرتے سوخہ درخت ہے ٹیک لگا کے چند دنوں اس پر خطبہ دیا ممبر آ گیا تو ممبر پر چاہ گئے بخاری شریف بخاری شریف کہ کونے میں وہ خجور کا سوخہ ہوا تنہ مسجد کے کونے میں کھڑا کر دیا گیا اور حضور جیسے ہی ممبر پر آئے وہ چیخ چیخ کر رونے لگا کہ اشار اشار ان اکتلت جیسے ایک اونٹنی جس کا بچہ مر گیا اور چیختی ہے اسی درہ سے وہ رو رہا تو رسول پاک ممبر تھے اترے اور اس کو تھپ تھپی دی آئیتہ آئیتہ وہ خاموش ہوا اب ذرا آپ بتاؤ کہ زندہ مردہ کو زندہ کیا کبھی تو وہ زندہ تھا انسان تھا یہ ضرور ایک بہت بڑا کمال ہے مگر درخت جو ہے وہ نہ بھی کبھی انسان تھا نہ جانداروں جیسی قیفیت رکھتا تھا اور آج رسول پاک کی جدائی اس کو سمجھ میں آئی تو آشقوں کی طرح وہ بلک رہا اس کے اندر آشقوں کا دل پیدا کر دیا میرے آخر ایسی زندگی دے دی بہرحال مجھے یہ کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کے جامعے اسی طرح جتنے اولیاء اکرام میں کمالات تقسیم ہوئے وہ سارے کے سارے کمالات کے جامعے ہیں ہمارے سرکار غوثِ آزم رضی اللہ سمجھ گیا آپ ہاں اتنا آپ پر یہ ہے اب آپ کے کمالات کی شان تو یہ ہے یہ کون جا رہے ہیں تو سرکار کو پتا چل گیا سنجھے اسی طرح حضور رسول حضور سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ تعالی تعجد کی نماز پڑھ رہے تھے آپ کے خادم قریب میں بیٹے ہوئے تھے ان کو خیال آیا کہ کیا غوثِ پاک نماز کے اندر بھی کوئی کرامت دکھا سکتے ہیں ہاں تو حضرت غوثِ پاک کا عصا مبارک کونے میں دیوار سے کے کونے میں کھڑا ہوا تھا فوراں وہ روشن ہو گیا اور اے کی روشنی پھیلی جیسے دھوپ ہو گئی اب یہ آپ قالص اللہ کی عبادت میں محب ہوتے تھے مگر اُس وقت بھی دنیا کے کیا کیا حالات ہیں سب پر نظر ہے نظر تو بلاد اللہ جمعا کھر دلت علی حکم التصالی سجدنا ہائے تمی سے ہی سامنے بیٹھے بیٹھے ہن کی آنکھ لگ گئی ہاں ہوتا ہے یہی پر کوئی ایک آدھ آپ تلاش کریں تو مل جائیں گے جن کی آنکھ لگ گئی ہوگی تو اس وقت غصفاق رضی اللہ تعالی اپنے ممبر سے اتر پڑے اور خاص ابن حجر علی ابن حجر حی اتی رضی اللہ ان کے قریب کھڑے ہو کر دست بستہ کھڑے ہو کر صلاة و سلام پڑھ رہے ہیں صلاة و السلام علی یا رسول اللہ یہ پڑھتے جا رہے ہیں اتنے میں علی ابن حجر حی اتی کی آنکھ کھل گئی گھبرا گئے کہ میرے شیخ نے اپنے وعد میں مجھے سوتا دیکھ لیا کیا ہوگا تو سرکار غصفات فرماتے ہیں گھبراو نہیں سچ بتاؤ اس وقت خواب میں کیا دیکھ رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے کیا دیکھ رہے تھے میں تمہارے لیے نہیں کھڑا تھا میں انہی کے لیے کھڑا تھا تو انہوں نے سرکار کی زیارت ہو رہی تھے تشریف لائے تھے میرے خواب میں کبس تو آدمی کے یہ دل کی بات تو وہ بات ہے خواب میں بھی کیا دیکھ رہا ہے وہ غصفات دیکھ رہے ہیں اس کا معنی کی نکلا کہ جو چیزیں لوگ خواب میں دیکھتے ہیں غوث پاک اسو بیداری میں دیکھتے ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک کی وعظ میں تشریف لاتے تھے اور یہ بھی پتا چلا کہ میرے سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ جس مجلس میں چاہیں جائیں اور جس میں چاہیں نہ جائیں یہ اختیار ہے آپ کو سمجھ میں آگئی بات تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہ اور سرکار سب کے خواب میں نہیں آتے ہاں آتے ہیں انہی کے خواب میں جن کو سرکار نے چن لیا اللہ تعالی ان کے کرم سے ہم گناہ گاروں کو بھی مارا مال فرمائے عزیزار ملت اسی طرح حضرت سیدنا ابو المعالی رضی اللہ تعالی یہ بھی خوت پاک کے خلیفہ لوگوں میں سے یہ بھی ایک مرتبہ باز میں بیٹھے تھے اور ان کو پیٹ میں ملور ہونے لگی اور اجابت ناقابل برداشت ہو گئی مگر سوچ رہے ہیں کہ اٹھوں تو دو مقصان ایک تو اس مجلسے متبرک سے غیر حاضری دوسرے سرکار کے باز میں وہ ولایت کے رموز و اسرار ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہیں ملتے وہ اس سے بھی محروم ہو جاؤں گا کیا کروں اتنے میں سرکار غوث الورا رضی اللہ عنہ نے اپنا رمال اٹھایا اور لپک کے ایتے ان کو اڑھا دیا سمجھ گیا اڑھا دیا اور اپنے باز میں مصروف ہیں فورا وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے چاروں چاروں طرف جھاڑیاں ہیں اور ایک کنارے دریا بہرا وہاں پہنچ گئے اب انہوں نے جھاڑیوں میں قضاء حاجت سے فراغت کی پھر آئے دریا کے کنارے پاکی لی اور وضو کیا وضو کرنے کے وقت آپ نے اپنی تسبیح درخت میں لٹکا دی سمجھ گیا اب وضو کے بعد آپ نے چاہا کہ دو رکعت تحییت الوضو پڑھو جیتے ہی کھڑے ہوئے تحییت الوضو کے لیے اور غوث پاک نے اپنا رمال اٹھا لیا اب نہ وہ جنگل ہے نہ وہ دریا ہے اور نہ پیٹ میں مڑور ہے کچھ نہیں وہ دیکھ رہے ہیں سرکار جو لفظ بول رہے تھے ات لفظ کا آخری حصہ وہ اب پورا ہونے والا واض کوئی جتنا چھوٹا بھی نہیں سمجھ میں آئی بات اور وہ سب کام بھی ہو گیا تو اس سے مانا نکلا کہ غوث پاک اس بات پر بھی قادر ہیں اللہ نے قدرت دی یہ کرامت کہ آن فان کسی کو دور دراز پہنچ آن اور یہ بھی قادر ہیں کہ وقت کا چھوٹا سا حصہ وہ کھینچ کر لمبا بنا دیں کہ وقت کا حصہ حضرت شیخ عبو المعاری کے لئے اتنا لمبا مد زمان کر دیا مد زمان کر دیا کہ وہ حضور کے بعد کا ایک لفظ بھی چھوٹا نہیں کہ ایک سکنڈ کو انہوں نے لمبا بنا دیا اس طرح یہ کمال ہے اللہ تعالی نے یہ قدرت جس کو چاہی عطا دیا تو دو طریقے ہوتے ہیں کسی تھوڑے وقت میں کسی لمبی مسافت کو تہہ کرنے ایک تو تج یہ مکان اور ایک مد زمان تج یہ مکان کا مطلب کہ سمیت کر کے دور والی جگہ کو زمین سمیت کر قریب کر دیا جائے ایک قدم دو قدم اٹھایا پہنچ ہے جیسے موسیٰ علی السلام کے واقعے میں ہے کہ ملک الموت کو انہوں نے ملک الموت ان کے پاس آئے موت کا پیغام لے کر آپ نے ایک تھپر مار دیا ان کی آنکھ نکل گئی پھر اللہ کی بارگاہ میں ملک الموت علیہ السلام فریاد لے کر گئے اللہ نے آنکھ ٹھائٹی کر لی کہا ان سے کہو جا کر کہ اب موت کی بات نہیں زندگی کی بات آپ کے بیل آپ اپنے بیل کی پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی عمر میں بڑھا دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے کر آئے تو انہوں نے اللہ سے عرض کی سب مبعد ذالک یا ربی اے اللہ اتنے سال بھی پورے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا اللہ نے فرمایا موت آئے گی کہ مرنا ہی پڑے گا اے اللہ مرنا ہی پڑے گا تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سب کو مرنا ہے تمہیں بھی مرنا ہے اچھا اے اللہ جب مرنا ہی ہے تو اتنے سال بعد اور آج ہی دونوں میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں یا ربی قرب نی من بیت المقدس اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب پہنچا دے میں وہیں مر کے وہیں دفن ہونا چاہتا تو اللہ نے بیت المقدس سیکڑوں میل کے فاطلے پر تو اس کو سمیٹ کر اتنا قریب کیا کہ دو چار قدم آپ نے اٹھائے بیت المقدس پہنچے اور اس کے بعد پہنچے تو دیکھا ایک لمبی قبر بنی ہوئی ہے اور فرشتے وہاں پر کھڑے ہیں فرشتوں سے پوچھا لیمان آذر قبر یہ کس کی قبر بنائی ہے اتنی لمبی تو فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں لیمان اہب جو اس قبر کو فسند کر لے اس کی تو انہوں کہ ایسی بات تب تو ذرا ٹھائر تب تو ذرا ٹھائر میں اس میں لیٹ کے ناب تلوں لیٹ گئے انڈر فرمایا بلاو ملک الموت کو بہت فٹ فٹ قبرہ ہے بلاو ملک الموت کو میری رو نکالیں سمجھ گئے تو یہ یہ تج یہ مکان ہے مد زمان بھی کبھی ہوتا ہے میرے آقا سرور کائنات مہراج میں گئے تو یہ مت سمجھ لو کہ آسمان و زمین کو سب کو سمیت کر ایک کمرے کے برابر بنا دیا اور رسول پاک چلے گئے اس میں سے اس میں یہ نہیں بلکہ مسافت ہوئی رہی وقت کو اللہ نے ہزاروں سال کے بنا بنا دیا بس میرے آقا وہاں تجریف لے گئے سب چیزوں کا تفصیلی معاینا بھی ہوا یہ ہوا وہ ہوا آگئے پھر آگئے زنجیل بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا کر ایک دم میں سرے ہرش گئے آئے محمد تو ایک دم تو تھا مگر اللہ نے اس ایک دم کو کتنے ہزار دم بنا دیا یہ تو یہ میرے آقا کے حق میں یہ معجزہ ہے اور اس طرح کے حالات جب کسی ولی سے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ کرامت کا حلات مگر کرامت بھی معجزہ ہے کیونکہ کرامت اللہ کی ولی یہ یکونو معجزتن لنبی یہی صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی کوئی کرامت ولی سے نہیں ظاہر ہوتے بلکہ اس کے نبی اس ولی کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس ولی کے ہاتھ پر اپنا معجزہ دکھاتے ہیں ہاں یہ ہے تو غوث پاک تو میرے آقا سرور کائنات کے وہ شہزاد ہیں کہ سبحان اللہ اپنے کمالات کا پرتو ان کو بنایا برحال سرکار غوث الوراء رضی اللہ تعالی ان کے بڑے مراتب ہیں اب شیخ ابو المعالی کہتے ہیں اس کے بعد ایک ہفتے بعد میرے پاس میرا ایک سفر لمبا تھا قافلے کے ساتھ میں چلا چودہ دن کا سفر کر کے ایک جگہ ہم لوگ پہنچے تھے وہاں پڑاؤ ڈالا میں کہنے ارے اس سفر پر تو کبھی میں نہیں آیا ادھر کے سفر پر مگر جگہ تو مجھے جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے درخت پر لٹکا دی تھی چلو دیکھیں تو دیکھا کہ چابی وہیں لٹکی ہوئی آئے ہوا تکے جھونکے تے ہل رہی آپ چابی بھی پا گئے تو اب آپ ذرا سوچ یہ کہ غوت پاک پل بھر میں کہاں پہنچا دے رہے ہیں اور بلا بھی رہے ہیں اور ان کی حاجت کا وقت بھی نکالتے ہیں وضوع کا بھی بھی نکالتے ہیں بار حال حضور سرکار غوت پاک کی بڑی شان ہے فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْبَوْلَةَ حَالِي اگر میں اپنی ولایت کا راست کسی مردے کے سامنے بیان کر دوں تو وہ وہ اللہ کی قدرت سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اللہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فِي بِحَارٍ لَقَمِدَ کہ اگر میں اپنا کوئی رات سمندر کے سامنے پیش کروں تو وہ فوراً غائب ہو جائے گا سون میں آیا وہ سوک جائے گا پورا سمندر وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَنَارٍ لَقْخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِ فرماتے ہیں اگر جہنم کے سامنے میں اپنا اپنے راز رکھ دوں تو جہنم بجھ جائے گی میرے میرے اندر کے راز بجھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم اتنا دیا کہ وہ درجہ اتحاد مطلق پر فائد تھے اور ان کو علم طریقت اتنا دیا کہ سورے لوگوں نے آپ سے ہی فائد پایا یہ چشتی سہروردی نقش بندی سبک ہر ایک تیری طرف ما باقل ہے یا غوث تاک کو غوث پاک سے فائد ملا اللہ تبارک و تعالی ان کے کرم سے ہم سب کو مال مال فرمائے ہمارے علم میں عمل میں اور ہماری زندگی میں خوب برکتیں دے اور ہر قطع کی بلا آفات دشمنوں کی دشمنی حاسدوں کے شر حسد بدنگاہوں کے نظر بد سے ہم سارے سنیوں کو بچائے و صل اللہ تعالی علا خیر خلق سیدنا محمد عالی و سب حجمعی اب کل کل انشاءاللہ یہ عبو زر صاحب کے گھر حساب حساب آدھ مغربان مغربان اچھا مصطفى جان رحمت بلا ہنسلام شمو بسم ہدایت بلا ہنسلام شعر یار رم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعتِ لاحق سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حدود ہم فرقیروں کی دروتِ لاحق سلام غوثِ عظم امام توقع ونو کا جلوہِ شاہ میں پگرک پھیلار مسلام جس کی ممبر پانی گردنِ اولیاء جس کی ممبر پانی گردنِ اولیاء اس پادم کی کرامتِ لاحق سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفی یعنی رحمت پھیلا کھو سلام شمع بز میں ادایت پھیلا سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ جس کی ممبر پانی گردنِ اولیاء